اللہ رسول کیا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت کریں زندگی آسان ہے لوگوں کو سنو گے تو نہ گھر کے رہیں گے اور نہ گھاٹ کے پھر آخرت بھی بیانک ہوگی گھر والوں کے کہنے پر آ کر اپنی بیوی پر ظلم نہ کریں خدا رہا وہ آپ کے لئے اپنے سب کو چھوڑ کر آئی ہے بین بائی والدین وہ آپ کے لئے ہر تکریف چیتی ہے آپ کے بچوں کی ماں کیا بدلے میں آپ اسے سچی محبت نہیں دے سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہنات کے ماں میں اپنی بیوی آئیشہ سے کیا محبت کے ساتھ کیا آپ کو کہتے آئیش کر کے بلاتے اور فرماتے ہیں آئیش حضرت جبریل علیہ السلام آئیتے اور تمہیں سلام کہہ رہتے ہیں اللہ اکبر اور سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ آنا کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کے سر میں کنگی کرتی حالانکہ میں مقصوص آئیام سے گزری ہوتی ہوں یعنی ہے اس کے دنوں میں لیکن آپ میرے مقصوص دنوں کی وجہ سے کراہ اپنے کرتے ہیں اور مقصوص آئیام میں بھی آپ میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر رام فرماتے ہیں مسلم میں یہ عدیث موجود ہے یہ کنات کے امام ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چہر کنگی کے لیے تشریر لے جاتے ہیں اللہ وکر اور گھر میں اپنی بیویوں کو مدد دیتے ہیں مسلم داحمد رب العالمین کا فرمان ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بالمارو اور عورتوں کے ساتھ اچھا برطور کریں ملجل کر اچھی طرح رہیں سورة نساء عیت نمبر انیس کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں خیرکم خیرکم لے آلہی وَعَنَ خَيْرُكُمْ لِأَحْلِ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں یعنی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے تار تم سے زیادہ اچھا ہوں صحیح ترغیب حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوبیس اور دوسری جو رہا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیارکم خیارکم لنسائم تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں صحیح ترغیب حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچیس اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتیس اور مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار ٹھانوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس توسو بن نساء عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ تیرا حصہ اوپر والا ہے آپ اسے اگر سیدھا کرنے چاہیں گے تو پھر یہ ہے کہ اطلاق کا مسئلہ چلنے جانے کریں ٹھیک ہے بھائیو اسی طرح کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدر بالوجب اس کے چہرے پر مت مارو اور نہ اسے برا بلہ کاؤ اور نہ اسے قطع تعلق کرو صحیح تغییب حدیث نمبر ایک آزار نو سو انتی اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر پانچ آزار دو سو چار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے تم میں سے کوئی شخص بھی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ پیٹے اور پھر یہ کہ دن کی آخر میں یعنی رات کو پھر اس کے ساتھ جمع کرے اللہ اکبر کتنی وہ لظالم لوگ ہیں کہ جو نانا دادا بن چکی ہیں لیکن اب بھی وہ اس بیجاری کو مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں شرم نہیں آتی اب تو اللہ کا خوف کرو بیچاری نانی دادی بن گی اب تو ہوش کرو کل اللہ تعالیٰ کو کیا موں دکھلا ہوگی صرف نماد روزہ حج اور زکاة کا حساب نہیں ہوگا بلکہ حقوق العباد کا بھی حساب ہوگا اور تمہارے سارے نیک عمال لے جائے گی ابھی بھی وقت تو اسے معافی مانگ لو ملک الموت آنے سے پہلے پہلے شاید کہ اتر جائے قرآن و حدیث کی بات طرز بیان گرچے شوق نہیں ہے جزاک اللہ خیران بارک اللہ ہو بی